اعوذ باللہ من الشیفون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم بھائیوں اور بہنوں اس وظیفے کو اگر آپ سچے دل سے مکمل کر لیتے ہیں تو آپ جو اللہ تعالی سے مانگو گے اللہ تعالی آپ کو عطا فرمائے گا دولت مانگو گے تو آپ کے پاس دولت ہی دولت ہوگی آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے مخترم بھائیوں اور بہنوں انسان کسی ضرورت کے لیے کسی کام کے لیے پریشان ہو جاتا ہے اس کو بہت جلد کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے کچھ رقم کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کام کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے اپنے دوست احباب سے ملتا ہے رشتے داروں سے ملتا ہے جہاں کوئی ملازمت کر رہا ہے ان سے ذکر کرتا ہے میرا یہ کام ہے یہ میرا معاملہ ہے اس کے لیے مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے آپ میرے ساتھ کچھ تابون کریں میری کچھ مدد کریں بطور کرز مجھے دیں آپ کو اہستہ اہستہ کر کے تھوڑے تھوڑے کر کے یہ ادا کر دوں گا یہ کسی ادارے میں کام کرتا ہے وہاں درخواست دیتا ہے کہ مجھے اتنا لون دے دیں تاکہ میں اپنا یہ کام کرلوں اپنی ضرورت پوری کرلوں لیکن ہر طرف سے اسے مایوسی ہی مایوسی ہوتی ہے کہیں سے اس کا کام بنتا نظر نہیں آتا بڑا پریشان ہوتا ہے اب کیا کروں میں نے نہ کوئی دوست چھوڑا نہ کوئی رشتے دار چھوڑا اور جہاں کام کرتا ہوں اس مالک سے اس ادارے سے بھی میں نے بات کی لیکن کام کہیں سے نہیں بنا جب ہر طرف سے آجز ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اللہ رب العزت اتنی رحمت والے ہیں اس بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتے لیکن بات اصل یہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ جائے اللہ سے مانگنے کا صلیقہ آ جائے اس میں رکاوٹیں کیوں ہوتی ہیں جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں کیوں دعا قبول نہیں ہوتی بعض لوگ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نہیں جی ہم نے بڑا عرصہ مانگا ہمیں کچھ نہیں ہوا یہ نہیں کہتے کہ اس میں ہماری کوئی غلطی ہوگی اس طرف نہیں ذہن جاتا بس یہی کہتے ہیں بڑا مانگا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے کا رزق حلال نہیں ہے وہ جتنی بھی دعائیں کرے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ایک لکمہ حرام کا پیٹ میں چلا جاتا ہے تو چالیس دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی یہ بھی خیال کرنا ہوگا کہ ہمارا یہ کام کیسا ہے اس میں کوئی سود کا پیسہ تو نہیں ہے کوئی حرام کا پیسہ تو نہیں ہے ہم جہاں کام کر رہے ہیں وہ ڈیوٹی ہم صحیح ادا کر رہے ہیں یا نہیں آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے سات گھنٹے کام کر کے چھپ کے نکل آتے ہیں اب ایک گھنٹہ جو اس نے کام نہیں کیا معاوضہ تو پورا لیا اب وہ پیسہ تو صحیح نہیں ہے ان چیزوں کی طرف غور کرنا ہے کھانا پینا لباس یہ ساری چیزیں دیکھنا ہے حلال کی ہیں یا نہیں جب ساری چیزیں یہ صحیح ہوں گی حلال کی ہوں گی پھر اللہ سے مانگا جائے گا اللہ دعاوں کو قبول کریں گے اب دعا تو ہر وقت مانگ سکتے ہیں آپ نماز کے بعد بھی قرآن پاک کی تلاوت کے بعد بھی اور تحجد کے وقت بھی لیکن آپ کو بہت جلد امرجنسی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی آپ کے پاس اب اتنا لمبہ ٹائم نہیں کہ چند دن ہیں مثال کے طور پر دس دن ہیں دس دنوں میں آپ یہ رقم حاصل کر لیں پیمٹ ادا کر دیں آپ کا کام ہو جائے گا یا پندرہ دن ہے یا آٹھ دن ہے یا سات دن ہے جتنے بھی ہیں ان دنوں میں آپ کو پیسے چاہیے اب آپ نے کیا کرنا ہے اللہ کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے ہر چیز کا خیال کرتے ہوئے اور اللہ سے آپ نے اس طرح مانگنا ہے یا اللہ یا مالک یا وہاب یا رضا کو یہ چار نام ہیں چاروں ناموں کو پڑھ کے ایک شمار کرنا ہے ان کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے جب بھی ضرورت پڑی آپ نے فوراں شروع کر دینا کوئی ٹائم نہیں دیکھنا تین سو تیرہ دفعہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ یہ میری ضرورت پوری کر دے پہلے دن وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی اب دوسرے دن بھی یہ عمل کریں تیسرے دن بھی کریں آپ ان دنوں میں کرتے رہیں جتنا ٹائم ہے آپ کا انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ اپنی رحمت سے پہلے دن ہی کوئی انتظام فرما دے یا دوسرے دن کر دے یا تیسرے دن کر دے یہ تین سو تیرہ مرتبہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھیں صبح پڑھ لیں صبح ٹائم نہیں تو رات میں پڑھ لیں اگر اکٹھے نہیں پڑھ سکتے تو پھر دوسری صورت یہ بھی ہے ہر نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا پڑھیں پانچوں نمازوں کے بعد آپ تین سو تیرہ دفعہ پورا کر لیں اگر تحجد کے وقت آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس وقت تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیں جب تک آپ کی یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی جو دن آپ کے پاس ہیں انشاءاللہ ان دنوں کے ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی اب یہ اللہ کی مرضی ہے پہلے دن پوری کرے یا دوسرے دن کرے یا تیسرے دن کرے انشاءاللہ آپ نے جو نیت کر کے شروع کر دیا اگر تین دن ہیں تو آپ کا کام اللہ تین دنوں میں ہی کر دیں گے آپ کے پاس ایک ہی دن ہے تو اللہ آپ کا پہلے دن ہی کام کر دیں گے لیکن جتنا ٹائم ہے آپ کے پاس یہ اللہ کے نام پڑھ کر اللہ سے مانگتے رہیں اللہ اپنی رحمت سے آپ کی ضرورت کو پورا کر دیں گے محترم بھائیوں اور بہنوں کوئی بھی وظیفہ کریں تو آپ نماز کا احتمام بھی لازمی کریں کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ کریں گے تو وہ وظیفہ ادھورہ رہ جائے گا جو شخص خوشو خصو کے ساتھ نماز قائم کرے گا صحیح طرح وضو کرے گا صحیح طرح قیام کرے گا صحیح طرح رکوع کرے صحیح طرح سجدے کرے اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے گا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے محترم بائیو ہمیشہ دوسروں کے لئے اپنے دل کو صاف رکھیں کسی کی چغلی نہ کریں کسی کی غیبت نہ کریں کسی کی دل ازاری نہ کریں کسی کو دکھ تکلیف نہ دیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آپ کے قدموں میں ڈال دے گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں